اسلام علیکم امیرون آئے ہو کہ آپ لوگ ہوں گے بلکل ٹھیک تھاک اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھاک ہوں اللہ کا شکر اور ابھی صبح صبح کا آغاز ہوا ہے اور بہر آج بہت زیادہ دھوند ہے سردی ہے اور تو ابھی میں نے سوچا کہ گوڈ مارننگ اندر بول دیتی ہوں اور آج کا جو ڈے رہے گا انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کیا کیا ہونے والا ہے کیا کیا بنتا ہے کھانے میں اور کیا کیا ہم کھاتے ہیں اور کہاں کہاں جاتے ہیں اور آج ویسے یہ ہے کہ رات کی ٹکٹ بھی ہو چکی ہے دس بجے کی اور ہم لوگ لہور واپس بھی جا رہے ہیں بس یہ ہی تھوڑے سے گھنٹے ہیں ہمارے پاس اور اندر بھی شوڑ شار چل رہا ہے بیبی کا آپ کو بیبی کی آواز بھی آ رہی ہوگی یہاں پر پکرا ہے مزیدار سا سرسوں کا ساگ جو کہ امی نے اور میں نے مل کے بنایا ہے اور ماشاءاللہ سے بلکل گھٹ چکا ہے یہ اور یہاں پر ہم نے اس کا جو بھگاہ ریڈی کیا وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے یمی یمی سا اچھا لسن ادرہ کی کشکو نا دیتی گی ہم نے پھنگار بنایا اور لسن ادرہ کی کشکو سا نا یہ اور ذائقہ دار بن جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ملائی کی طرح ہمارا سرسوں کا ساگ ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے یہاں پر بلک پیپر چکن کڑھائی بھی ریڈی ہو چکی ہے سوپ کے بعد ہم لوگ مزے اڑانے لگیں ہیں کڑھائی کے کڑھائی بہت ہی ٹیسٹی ہے اور دیکھنے میں جتنی خوبصورت لگ رہی ہے نا یہ اس کی شکل کھانے میں یہ اتنی ہی مزے کی ہے اور یمی نے بنائی ہے ہم لوگوں کے لیے سوپ بھی بہت ہی ٹیسٹی بناتا بہت مزا آیا آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اور اب ہم لوگ کھانے لگے تھے کھانا اور اس کے بعد ہم لوگ نکل رہے ہیں ٹرمینل جا رہے ہیں واپس لاہور کے لیے میں آرالی آئے ہیں باہر گھوری تکہ پہ سپیشل تکے ہوتے ہیں ان کے اور یہ ہے انڈا شامی یہ ان کی سپیشل چٹنیاں ایسے تکے ہیں نا مجھے پورے لاہور میں نہیں کھانے کو ملتے اتنے مزے کی ہوتے ہیں نا یہ اور گرما گرام روٹی اور گھر میں اتنا کچھ بنایا تھا لیکن میں نے اس کے تکے ضرور کھانے دے میرا بہت زیادہ دل چا رہا تھا تو پھر میں علی کے ساتھ آگی باہر تقریباً رات کے دس بجرے ہیں تو میں نے کہا علی مجھے یہ کھانے ہیں میرا بہت دل چا رہا ہے لاہور میں نہیں ہوتی ہے اور علی نے کر دیا کھانا سٹارٹ میں اور مریم بھی کرنے لگے ہیں کھانا سٹارٹ آپ لوگ جب ملتان آئیں تو ضرور ان کے ٹرائی کیجئے گا تکہ یہاں پر بن رہی ہے زبردست سی چائے کھانا کھانے کے بعد آپ کو پتہ چائے کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو اس وجہ سے اور چائے بنا رہی تھی میں اور وہ بھی آل پر کی تو اب ہم بنا رہی ہے چائے مزیدار سی چائے چائے کا کلر چیک کریں کتنا پیارا چائے لوگرز والوں کو سردی میں تو اور دل چا رہا ہوگا چائے کا ہماری زبردست قسم کی چائے ریڈی ہو چکی ہے دھواں اڑاتے ہوئے واو یمی یمی اور یہ مجھے کبھی یمی کے بہت زیادہ پسند ہے ویسے میں بڑے کپ میں پیتی ہوں لیکن ابھی سفر پہ جانا تو پھر اس وجہ سے میں نے سوچا کہ میں چھوٹے کپ میں چائے پی لے گا ہم لوگ نکل گئے ہیں ملتان سے لاہور کے لیے اور اب تقریباً ٹائم ہو رہا ہوں بچ کے ساتھ مینٹ اور اللہ کرے موٹر وے بند نہ ہو اگر موٹر وے بند ہوئی تو ہمیں واپس ملتان آنا پڑے گا لیکن پوری پوری کوشش بھی ہے دعائیں بھی ہیں کہ اللہ کرے بس موٹر وے بند نہ ہو اور یہ علی بیٹھے میں ہیں اور آجلی نے الگ سے میری اور مریم کی بھی سیٹ لے لی ہے کھلی ڈلی سی روڈ ماسٹر میں تاکہ میں اور مریم بھی پریشان نہ ہوں سات آٹھ نمبر میرا اور مریم کا ہے جبکہ پانچ نمبر اٹھے نمبر ویلی بیٹھے میں وہاں پہ میرا سمان میرا بیگ رکھا ہوا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ چڑ گئے ہیں اور شکر اللہ کا اور آپ سب لوگوں کی دعاوں سے انشاءاللہ ہم لوگ خیریت سے لاہور بھی پہنچ جائیں گے کیونکہ آپ سب لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں اور یہاں بھر یہ دیکھیں اور بڑے سپیٹ سے جا رہے ہیں تاکہ ہم جلدی سے پہنچ جائیں دھون دونے سے پہلے پہلے لاہور اور مریم صاحبہ سو چکی ہے یہاں پہ ماما کی گودی میں علی نے یہ اچھا کیا کہ مجھے اکٹھی دو سیٹیں لے دیں تاکہ میں آرام سے مریم کو لے کے واپس جا سکوں گھر مریم میری گودی میں سو رہی ہے اور یہاں پہ علی بیٹھے میں علی کو بھی نیند سے برا حال ہے اور علی بھی سو رہی ہے کیونکہ رات کا ٹائم ہے تقریباً ساڑھے نو پونے دس کا ٹائم ہے لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مجھے تو نیند آتی ہی نہیں ہے نا کبیر والا اور اب ہم لوگوں نے اس ٹائم کبیر والا کروس کیا ہے ہم لوگ سٹے ایریے پہ رکے ہیں صرف پانچ منٹ کے لئے مریم اپنے ڈیڈی کے ساتھ بھاگی جا رہی ہے اور میں نے مریم کے لئے چیز لے لیا اور دودھ گرم کروا لیا ہے اور کافی فوگ ہو رہی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مزے دار سا موسم ہے مجھے تو وہ یاد آ رہا ہے جب میں اسلام آباد اور پنڈی گئی تھی نا اور سردیاں تھی اور مری گئی تھی تو وہ والا سین مجھے نا اس ٹائم اتنا یاد آ رہا ہے نا بہت زیادہ بہت مزے کا موسم ہے لیکن بچوں کے لئے نا یہ والا موسم بہت ہی خطرناک ہے اور بس جناب ہم لوگ چلنے لگے ہیں اور انشاءاللہ صرف دو گھنٹے کا رہ گیا لاہور اور دو گھنٹے کے بعد انشاءاللہ ملتے ہیں لاہور میں یہاں پر مریم کی چل رہی ہے پارٹی کہہ لئے ڈیڈی آپ بھی کھا لے اور ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے نا مریم 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 شکر الحمدللہ کہ خیر خیریت سے ہم لوگ اپنے گھر پہنچ چکے ہیں رات کا ایک بجرہ ہے اور میں مہتو کے بلکل فریش ہو گئی ہوں اتنا اچھا سفر گزرانے کی اتنا اچھا سفر تو میرا ملتان جاتے ہوئے نہیں گزراتا جتنا ملتان سے آتے ہوئے گزرا بہت دن جو آئے گئی ہے بہت مزہ آیا ہے مریم کے ساتھ اور تین سوہ تین گھنٹے میں ہم لوگ لہور ٹرمینل پہتے پھر میں نے ویڈیو نہیں بنائی گھر آنے کی جلدی تھی اور وہاں سے گاڑی میں بیٹھے شون کر کے گھر پہنچ گئے مریم اپنے ڈیڈی کے ساتھ اس روم میں فیڈر پی رہی ہے تو میں نے کہا میں اپنے ویلوگ کا کر دیتی ہوں آپ کو میرا ویلوگ آئے گا بہت زیادہ پسند آپ نے مجھے کرنا ہے لائک سبسکرائب اور پیارے پیٹ سے کمنٹ اور اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور انشاءاللہ ملوں گی کل ایک نیو ویلوگ کے ساتھ اوکی اللہ حافظ